بسم اللہ الرحمن الرحیم دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح میں نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جی ہاں میرے پاکستانیوں آپ بغور مشہدہ کر رہے ہیں کیونکہ قوم جاگ بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے کہ کیسے سپریم کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑانے کا ایک سلسلہ جاریوں ساری ہے جس جس سجاد علی شاہ کوٹس پہ حملہ کرنے والوں کی اولادیں بلکل اسی طرح بلکل ویسے ہی ماضی کی طرح برسر پیکار ہیں آئین کے خلاف اور آئین کو توڑ کے اس ملک کو ایک فستائیت سے بھرپور ریاست بنانا چاہتے ہیں یہاں جمہوریت کا جنازہ سریعام پڑا ہوا ہے اپنے آپ کو جمہوری جماعتے کہنے والی جماعتوں کو ایکسپوس کیا جا چکا ہے ایک مردے ہن اور مردے کلندر امران تھان کی جانب سے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپین کہتے تھے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتے تھے وہ حقیقت میں فستائیت کے باپ ہیں وہ حقیقت میں وہ ناصور ہیں جو اس ملک کی معیشت کو اس ملک کی دردیوار کو چاٹ کر کھا گئے ہم نے احرام میں لپٹے ہوئے ابلیز دیکھے عرام اقبال کا یہ ایک شیر کا ایک مصرہ ہے اگر آپ نے احرام میں لپٹے ہوئے ابلیز دیکھنے ہیں تو جائیں جا کے مریم نواز اور اس کے اس باپ کو دیکھ لیں جس کو ڈاکٹروں کی طرف سے سفر کی اجازت نہیں پاکستان کے سفر کی لیکن عمرہ کرنے جائے جا سکتا ہے لمبی لمبی کی طور پر غریب مر رہا ہے لوگ ان کی جان کو رو رہے ہیں ان کی کرپشن کے باعث پاکستان دیوالیا ہو گیا لیکن یہ وہ عمرے کرنے جا رہے ہیں جو بروز وحشر اس ملک کے ہر غریب کی آہ کے سبب ان کے موپے مارے جائیں گے میرے دوستو یہ جمہوریت کے چیمپین یہ جمہوریت کے نمبردار آج برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں انہوں نے جو جمہور کا لبادہ اوڑا ہوا تھا عمران خان مرد اہن مرد کلندر مرد وجاہد نے ان کو بول بادہ اتار پھینکا ہے اور ان کو عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے عمران خان نے بتا دیا ہے کہ یہ اصل عامریت کے وارث ہیں فستائیت کے پیروکار ہیں اور ظلم و ستم کے رستگار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آج سپریم کورڈ کے اندر ایک اور سپریم کورڈ بنانے کے آلائے کار اور سہولتکار ہیں انہوں نے آج آئین کی نہ صرف دھجیاں اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئین کو اپنی انگلیوں پہ نچانا چاہتے ہیں میرے دوستو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہینڈرز یا یہ وہ لوگ جو اس حد تک گر چکے ہیں کسی مفقر نے کہا تھا کہ دشمن ہو تو خاندانی ہو کم ضرف دشمن سے بھی توبہ جو آج خاندان صاحب کے نکاح کو عدد کو مفتی سعید کو سامنے لا کے اس موضوع کو زیر ویس لا کے چیزوں کو کسی اور جانب مبزول کروانا چاہتے ہیں چیزوں کا رخ میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جب جب جس جس مہرے کا لانچ کیا اس کو برے طریقے سے حضیمت کا سامنا اٹھانا پڑا اس کو برے طریقے سے شکست ہوئی آپ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ آپ نے نکاح جیسی پاک چیز کو پولیٹی سائز کر دیا جو آپ کے مہرے ہیں جو آپ کے علائقار ہیں جن کو آپ نے پپٹ بنا کے استعمال کر رہے ہیں جو سامراج اور تاغوت کے کندھوں پہ سواروں کے امپورٹڈ گورنمنٹ بنائی جنہوں نے اور آج جو مسلط میں برسر پیگار ہیں ان لوگوں نے ان امپورٹڈ وزرائی آزم نے بلکہ وزیر آزم نے لوگوں کے ہستے کھیلتے گھروں کو جاڑا بسے بسائے گھروں کو جاڑ دیا تاریخ قرشی کی بیوی کو اس سے طلاق دلوا کے شادی کی اور اس طرح کی تئی اور مثالیں ہیں وہ لوگ نظر نہیں آئے کسی کو ان کے برعکس ایک حلال چیز ہوئی اس کو پولیٹی سائز کر دیا گیا تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے جب جب جس جس مہرے کو خان صاحب کے خلاف لانچ کیا اور آخر میں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم مرد احان مرد مجرہی عمران خان کی قیادت میں چیف جسٹس پاکستان آئین پاکستان اس ملک کی ریاست کے ساتھ اس ملک کے ہر اس ادارے کے ساتھ جو آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے باباں کے دو ہول ڈنکی کی چوٹ پر کھڑی گئے یہ جو قوتیں ایکسپوز ہو چکی ہیں عوام کے سامنے نہ صرف عوام کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا اس کو خان صاحب نے اتار پھینکا ہے اور خان صاحب نے بڑے واضح دور میں ہر ایک شخص کو بتا دیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کا کیا ایجنڈہ ہے اور یہ کس ایجنڈے کے دہت اس ملک میں کام کر رہے ہیں میں صرف یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کے دن گنے جا چکے ہیں تم لوگ وقتی طور پر فائدہ تو لے سکتے ہو لیکن مستقبل قریب میں محض رسوائی تم لوگ کا مقدر بننے جاری ہے یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے میں تیرگی کا غبار بن کے نہیں جیوں گا بہت شکریہ